ایک طرف ہوں گے شوے سیر اور سورے کمار یادو تو دوسری طرف ہوں گے رجت پاٹیدار اور ونکٹے شاہیر اور بڑے بڑے کھلاڑی ایک ہی میچ میں آپ کو دکھنے والے ہیں اور ایک کہاں دکھیں گے سید مشتاق علی ٹروفی میں کیونکہ اب سید مشتاق علی ٹروفی کا فائنل مقابلہ ہونے والا ہے اور اس مقابلے کو آپ فری میں بھی دیکھ سکتے ہیں دراصل ایم پی اور ممبئی کے بیچ میں سید مشتاق علی ٹروفی کا فائنل میچ ہے ممبئی کی طرف سے کھیلتے ہو نظر آئیں گے کچھ کھلاڑی مدیہ پردیش کی طرف سے کھیلتے ہو نظر آئیں گے ممبئی نے بڑودا کو سیمی فائنل میں آ رہا تھا تو مدیہ پردیش نے دلی کو سیمی فائنل میں ڈھیر کیا اب ممبئی کے لیے اجنکے رہانے جو اچھی فارم میں ہیں سورے کمار یادو یعنی سکائے شوے سیر جو کپتان ہے پرتوی شو جیسے کھلاڑی آپ کو دکھیں گے تو ممبئی میں رجت پارٹی دار ہیں ونکٹے شاہیر جن کو KKR نے بہت سارا پیسہ دے کے خریدا آویش خان ہے اور تمام کھلاڑی آپ کو ممبئی میں نظر آئیں گے ممبئی اس میچ میں ابھی سے فیورٹ مانی جاری ہے کیونکہ ممبئی کا بیٹنگ آرڈر بہت زیادہ مضبوط ہے اور اس کو گھڑا شاہی کرنا ممبئی کے گندبازوں کے لیے کافی مشکل ہو جائے گا سید مستاق علی ٹروفی کی بات کی جائے تو ممبئی نے ایک بار اس کتاب کو جیتا ہے جبکہ ایم پی نے ایک بار بھی یہ کتاب نہیں جیتا ہے تو رجت پارٹی دار جو کپتان ہے وہ یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ وہ یہاں سے ٹروفی جیت کر آر سی بی کی کپتانی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آر سی بی کا بھی حصہ ہیں وہیں شوہے سید کی کپتانی ابھی تک شاندار رہی ہے تو اجنگ کے رانے دگج اجنگ کے رانے جو KKR کا حصہ ہیں کہ وہ کپتان بھی بن سکتے ہیں وہ لگاتار رنوں کی بوچار کر رہے ہیں حالی منہ انہیں اٹھانڈوے رنوں کی پاری بھی کھیلی تھی اب مقابلے کی بات کریں تو اس میچ کو آپ فری میں کیسے دیکھ سکتے ہیں دراصل مقابلہ ممبئی اور ایم پی کا جو ہے وہ پندرہ دسمبر یعنی آج ہونے والا ہے بینگلور کے ایم چننسوامی سٹیڈیم میں یہ مقابلہ کھیلا جائے گا شام ساڑھے چار بجے سے مقابلہ ہونے والا ہے اور اس کو آپ سٹار سپورٹس نیٹ ورک پر نہیں بلکہ سپورٹس ایٹین پر لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ سکتے ہیں جیو سینیما پر فری میں اس کی لائیو سٹریمنگ ہوگی تو سید مستاق علی ٹروفی اور اس ٹروفی کے فائنل کے بعد کئی سارے خیلائیو کا سیلیکشن بھی ٹیم انڈیا میں ہوگا ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں وہیں اجن کے رانے جو آئی پیل میں کےکی آر کی طرف سے کھیلتے ہو نظر آئیں گے ان کو کپتان بھی بنایا جا سکتا ہے وہ لگاتار یہاں پر رنوں کی بوچھار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ممبئی بنام ایم پی کا مقابلہ ہے ممبئی تو ایک باری کتاب جیت چکے لیکن اگر ایم پی یہ کتاب جیتی ہے تو رجت پارٹی دار کے لیے آئی پیل سیزن کافی اچھا گزر سکتا ہے کیونکہ ان کو ہو سکتا ہے کہ کپتانی بھی دی جائے ممبئی میں چھے سے سات ایسے خیرادی ہیں جن پر سب سے زیادہ نگاہے رہنے والی ہیں جیسے کی کپتان شوے سیر اجنکے رانے جن کا فارم بہت شاندار چل رہا ہے سورے کمار یادو پرتوی شو شاردرو تھاکور اور شیوم دوے جیسے خلاڑی بھائی مدی پردیش کی بات کی جائے تو رجت پارٹی دار ونکٹے شیر ہرپریت سنگھ کمار کارتکے اور آویش خان تو اب دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کی ممبئی اور ایمپی کا جب فائنل مقابلہ ہوتا ہے تو اس بار کھتاب کون جیتا ہے کیونکہ اگر بیٹنگ لائن اپ ممبئی کا بہت اچھا ہے تو بولنگ لائن اپ ایمپی کا بہت تکڑا ہے آپ کی کیا پردیکشن ہے کون جیتے گا اس بار سید مستقلی ٹروفی کومنٹ کر کے ضرور بتائیں